موسیقی دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدیر دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل یورپی رشیا میں دریائے والگا کی کنارے وفاقی جمہوریہ مرڈوویہ ہے جسے مرڈووینیا کے نام سے بھی فکارا جاتا ہے جمہوریہ مرڈوویہ اپنی تاریخ خوبصورت بیتی ندیوں گنے چنگلات جیویلپ انڈسٹری کھلے میدانوں خوبصورت رنگ برنگے پلوں قدرتی شید اور خوبصورت وادیوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس خطے کا دارالحکومت سرنسک ہے جبکہ روسی اور مرڈوویان دو بڑے نسلی گروہ یہاں آباد ہیں کل آبادی کی 53 فیصد لوگ روسی اور 40 فیصد مرڈوویان نسل سے تعلق رکھتے ہیں جمہوریہ مرڈوویہ موکشہ اور سورہ کی وادیوں کے درمیان واقع ہے اس جمہوریہ کا مشرقی حصہ یورپ میں واقع ہے جبکہ جمہوریہ کا مغربی حصہ اوکا کے پاری سلسلے جنوبی اور وستی حصہ دریائے والگا کے اپری حصے کے ساتھ واقع ہے دارالحکومت سرنسک کا نام دریائے سرنسک کے نام سے لیا گیا ہے یہ دریائے شہر میں سے دو سنتوں کی طرف پہتا ہے اس دریائے کا پانی انتہائی گدلا ہوتا ہے مرڈوویہ بنیادی طور پر فنو اگر ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں کیپیٹل سرنسک کو دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھی منتخب کیا گیا تھا کیلوں کی سہولیات کے لیاس سے مرڈوویہ کا شمار پورے روس میں پہلے نمبر پر کیا جاتا ہے اس جمہوریہ کا کل رکبہ چھپیس ہزار مربع کلومیٹر جبکہ آبادی ایک ملین افراد پر مشتمل ہے کل آبادی کے ساٹھ فیصد لوگ شہروں اور چالیس فیصد لوگ دئی خطوں میں آباد ہیں جمہوریہ مرڈوویہ روس کے کسی بھی خطے سے دارل حکومت ماسکو کی قریب واقع ہے یہ جمہوریہ ماسکو سے تین سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پورے رشیہ کی لحاظ سے اس جمہوریہ میں جرائم کی شراطین گناہ کام ہے سرنسک کا شمار رشیہ کی ارام دیر ترین شہروں میں ہوتا ہے یہ جمہوریہ یہاں پر اگائے جانے والے رنگ برنگیں اور ہزاروں اقسام کے پھولوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے جمہوریہ مرڈوویہ میں ہر سال تقریباً تیس ملین سے زائد گلاب اگائے جاتے ہیں جو کہ پورے روس میں اگائے جانے والے پھولوں کا تسوہ حصہ بنتا ہے چھتی صدی اسویں مرڈوویہ میں فینو اغریک نسل کے لوگ آ کر آباد ہوئے یہ علاقے بلغاریہ اور کیوین رس سلطنت کے زیر کنٹرول رہے تیرمی صدی کے دوران منگولوں کا دھنکہ ہر چگہ بول رہا تھا اس دوران منگولوں نے مشرقی یورپ کا بہت بڑا علاقہ پتہ کر لیا تھا جس میں مرڈوویہ بھی شامل تھا مرڈوویہنس نے منگولوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے پندروی صدی کے دوران مرڈوویہ خانیٹ اپ کازان کے زیر اثر گولڈن ہورڈ کا حصہ تھی اٹھارویں صدی کے واسط میں روس نے مرڈوویہنس کو زبردستی طور پر عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کرنا شروع کیا اس طرح آہستہ آہستہ مرڈوویہنس نے شامنیزم مذہب کو ترک کرنا شروع کر دیا لیکن ابھی بھی مرڈوویہ کی ایک بڑے حصے میں شامنیزم روایات کو مرڈوویہ کی ثقافت کا حصہ سمجھا جاتا ہے زیادہ تر آبادی کا مذہب برائے نام عیسائی ہے روسی انقلاب اور خانہ جنگی کی آغاز سے پہلے ہی مرڈوویہ بولشوکیہ کے زیر اثر تھا اس طرح جب سوویت یونین کی بنیاد رکھی گئی تو بولشوکیہ کے ساتھ یہ بھی اس کا حصہ بن گیا سوویت یونین نے مرڈوویہ کو خودمختاری دینی شروع کی اور مختلف اصلاحات نافذ کی گئیں سوویت یونین میں ایزے اور موکشا زبانوں کو تحریری طور پر استعمال کی اجازت تھی اس مرڈوویہ خودمختار خطی کی بنیاد رکھی گئی جبکہ 20 دسمبر 1934 کو مرڈوویہ کو جمہوریہ کا درجہ دیا گیا 1990 میں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو جمہوریہ مرڈوویہ قائم رہی اور اسے روسی فیڈریشن کا حصہ بنا دیا گیا جمہوریہ مرڈوویہ کا روس کی ان ریاستوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد خودمختاری کا اعلان نہیں کیا یہ جمہوریہ 1994 سے اپنی موجودہ شکل میں موجود ہے اس جمہوریہ کا موسم تغیراتی خصوصیات کا حامل ہے سردیوں میں اس درجہ حرارت مائنس 12 ڈگری سینٹی گریٹ اور گرمیوں میں 40 ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا جاتے ہیں کئی دفعہ خطے میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوشک سالی بھی آ جاتی ہے اس خطے میں زراد کے لیے جنگلات کا ایک بہت بڑا حصہ کاٹ دیا گیا ہے جمہوریہ مولڈویہ کی تقریباً ایک تیائی آبادی ہنو اگرک نسل سے تعلق رکھتی ہے جمہوریہ مولڈویہ میں کاشت کی جانے والی اہم فصلوں میں گندم، جو، باجرہ اور مکعی شامل ہیں بانگ، تماکو اور سبزیاں بھی یہاں اگائی جاتی ہیں یہاں کی قدرتی شہد کو پوری دنیا میں پہچان حاصل ہے جبکہ مویشیوں میں بیڑ، بکریاں اور دیگر مویشی جمہوریہ مولڈویہ میں پالے جاتے ہیں یہاں کی اہم سنتوں میں لکڑی سازی، دات سازی، فوڈ اور ٹیکسٹائل پروسیسنگ، سیمنٹ بنانے اور کاغذ کے کارخانے شامل ہیں مشینری میں ہیوی انجینرنگ، بجلی اور کیمیائی سامان شامل ہیں مولڈویہ میں دوہزار بارہ کی مردم شماری کے مطابق تیہتر فیصد عیسائی مذہب، دو فیصد مسلمان اور باقی کی لوگ قدیم مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کی دس فیصد آبادی کسی مذہب کو نہیں مانتی سات فیصد ملحد اور چھ فیصد لوگ قدیمات کو مذہب کے طور پر مانتے ہیں یہاں پر تعلیم کی بات کی جائے تو مولڈویہ سٹیٹ یونیورسٹی پہلے نمبر پر آتی ہے اس یونیورسٹی میں ملکی اور غیر ملکی سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد زیر تعلیم ہے جمہوریہ مولڈویہ میں بہت سارے میوزیم موجود ہیں جن میں مولڈویہ ریپبلک یونیٹیٹ میوزیم آف ریجنل سٹیڈیز سب سے بڑا اور وزٹ کیا جانے والا مقام میں ہے 1991 کے بعد اس ریاست میں صدارتی نظام رائے جائے جمہوریہ کی اسمبلی خود قانون سازی کرتی ہے اس میں روس کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں مولڈویہ میں دوڑ ایک روایتی کھیل ہے اس سلسلے میں دوہزار بارہ کو دارالحکومت سرنسک میں ایک عالمی ریس کا انقاد کیا گیا اس ریس میں روس نے ساتھ اور چائنہ نے آٹھ گولڈ میڈل حاصل کیے تھے جمہوریہ کے دارالحکومت میں سٹریٹ لیم تقریباً سو سال پہلے انسٹال کیے گئے 1917 ریشین انقلاب کے دوران جمہوریہ مولڈویہ کے دارالحکومت سرنسک کی آبادی صرف اٹھائیس ہزار افراد پر مشتمل تھی دس ہزار کے قریب فوجی جن کا تعلق مولڈویہ سے تھا روسی انقلاب میں شریک ہوئے تھے دارالحکومت سرنسک کی آبادی اب تین لاکھ سے بھی اوپر جا چکی ہے سٹار آف مولڈویہ والگا خطے میں سب سے انچا چشمہ ہے یہ چشمہ چالیس میٹر انچائی پر مشتمل ہے مولڈویہ نسل کے لوگ پورے روس میں سب سے خوش اخلاق اور باہمت جانے جاتی ہیں یہ لوگ پورے رشیہ کے لحاظ سے دوسرے خطوں اور ممالک سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں دوہزار بارہ میں اس چمہوریہ کو دوستی کا ایک ایک ہزار سال مکمل ہونے کا عزاز بھی دیا گیا اس ریاست کا جنڈہ سرک سفید اور نیلے رنگ پر مشتمل ہے جنڈے کے درمیان میں ایک ستارہ بھی ایاں کیا گیا ہے مولڈویہ کی اوفیشل ویب سائٹ www.mordovia.ru ہے اس چمہوریہ کی اوفیشل کرنسی رشین روبل ہے جو کہ پاکستانی دو روپے کے برابر ہے دوستو اگر آپ امریکن شہری ہیں تو یہاں پر ایک پرمٹ کے تحت آپ نوے دن تک رہ سکتے ہیں دوہزار ٹھہرہ کے ایک اندازے کے مطابق یہاں کی آبادی کے چونسٹھ فیصد لوگوں کو انٹرنیٹ تک بسائیہ سے لیں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو جمہوریہ مولڈویہ کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک، ٹوٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کے ساتھ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اور یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے شکریہ